اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر جس میں آج کا جو ہمارا لیکچر ایکسرسائز وان بی کوسٹن نمبر ایٹ ہے جس سے ہم سال کرنے جا رہے ہیں جس میں جو ہمارے پاس گیون ڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے اس میں اس نے ہمیں ٹیبل بنا کے دی ہے ٹھیک ہے ٹیبل میں کچھ ویلیو اس نے دے دی ہیں اور جو ہمارے پاس اس میں جو ہمارے پاس میس ہے آف آ سفیر اس ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو دا کیوب آف ایٹس ریڈی ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سفیر ہے اس کا جو میس ہے اس کو ایم کا نام دیا گیا اور وہ کس کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے وہ کیوب آف ایٹس ریڈیس آر کے وہ آر کے کیوب کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے ٹھیک ہے پروپورشنل کو ختم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس جو ویلیو آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ایم ایز ایکول ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کے آر کیوب آ جائے گا ٹھیک ہے کیا کیا ہم نے پروپورش کونسٹنٹ کے لکھ دیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹیبل میں جو ہمارے پاس ویلیو ہے جو ہمارے پاس x بھی گیون ہوگا y بھی گیون ہوگا وہ آپ نے کیا کر لینی ہے لے لینی ہے اس میں جو ہمارے پاس r آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 1.5 r ہے جس میں دونوں ویلے گیون ہے اور جو ہمارے پاس m ہے which is equal to ہمارے پاس 6.75 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے جس پوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس k کی ویلیو آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس 6.75 جو ہمارے پاس m کی ویلیو ہے اور k جو ہمارے پاس k is equal to ہمارے پاس کیا ہے 1.5 اور اس کا ہمارے پاس کیا ہے k ہمارے پاس as it is آ جائے گی کیونکہ اس کی ویلیو فائند کرنی r ہمارے پاس 1.5 اور اس کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا کیوب آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی یہاں پر جو ہمارے پاس K کی value آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی 6.75 ہے which is equal to ہمارے پاس K ہے اب 1.5 ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس value 1.5 کو multiply کرنا ہے ہم نے 3 times 1.5 multiply by 1.5 ٹھیک ہے جب ہم 1.5 کو 3 times multiply کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس 3.375 آ جائے گا اگر ہم 1.5 اس کا مطلب ہے کہ اس value کو ہم نے 3 times مطلب ہے کہ 1.5 multiply by 1.5 ٹھیک ہے multiple ہے ہمارے پاس 1.5 اس کو ہم نے 3 times multiply کرنا ہے تو جو اس کا answer آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 3.375 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس کا answer آ رہا ہے اب ہم نے 6.75 کو اندر رکھنا ہے یہ 3. جو ہے ہمارے پاس 375 3.375 ادھر کیا ہو رہا ہے multiple ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہاں سے اگر ہم K کی value نکالیں گے تو 6.75 ہمارے پاس جو 75 ہے اس کو ہم نے divide کرنا ہے 3.375 پہ ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس جو K کی value آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی 2 آ جائے گی ٹھیک ہے کیا کیا ہے 6.75 کو اندر رکھا ٹھیک ہے 6.75 کو اندر رکھا اور divide کیا 3.375 پہ تو جو چیز ہم find کرتے ہیں اس کو left side پہ لے کے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس K is equal to آ جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس R is equal to ہمارے پاس کیا ہو 0.2 ہو ٹھیک ہے تو M ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے question number جو ہے 1 اس کو 1 کا نام دے لیں اس کو ہی آپ نے استعمال کرنا K ہمارے پاس 2 ہے R ہمارے پاس اتنا ہے اور M ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو M is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ ہمارے پاس 2 put کر دیں گے یہ وہ ہم نے find یہاں پہ کیا یہ والی ویلی ہو اور R ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 0.2 اور اس کی power ہمارے پاس 3 آ رہی ہے تو یہاں پہ M is equal to ہمارے پاس 2 multiple 0.2 کا کیا مطلب ہے 0.2 اور اس کی power 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 0.2 کو ہم نے 3 time آپس میں multiple کروانا ہے 0.2 multiple multiple ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.2 مطلب ہے کہ 0.2 کی power 3 ہے اس کو ہم نے 3 time آپس میں multiple کروانا ہے 0.2 multiple 0.2 multiple 0.2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو جب ہم multiple کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح آ جائے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو point میں value آ رہی ہے 0.2 اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 0.2 ہے اس کو multiple کروانا ہے 0.2 multiple 0.2 کے ساتھ جو ہمارے پاس answer آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.008 آ جائے گا ٹھیک ہے جب ہم 0.2 کو 3 time آپ اس میں multiply کریں گے اس طرح 0.2 multiply by 0.2 multiply by 0.2 تو یہ ہمارے پاس 0.008 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو multiply ہم نے کیا کروا جانا ہے 2 کے ساتھ تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.016 آ جائے گا ٹھیک ہے تو next چلتے ہیں next ہم نے کیا کرنا ہے next ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس m جو ہے m ہمارے پاس 0.25 ہو ٹھیک ہے اور ہم نے جو r ہے وہ کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے k کی value ہمارے پاس given ہے just آپ نے equation number 1 میں جانا ہے value put کر دینا ہے تو m ہمارے پاس 0.25 ہے ٹھیک ہے k ہمارے پاس کیا ہے 2 ہم نے find کیا r cube آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 0.25 کو divide کر دینا ادھر 2 multiply ہو رہا ہے ادھر جاگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو 2 پہ divide کر دیا تو which is equal to ہمارے پاس r cube آ جائے گا جو value ہوتی ہے وہ left side پہ لے کے آئے تھے جو ہم نے find کرنی ہوتی ہے اب 0.25 کو divide کرنا ہے ہم نے 2 پہ تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس 0.125 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے تو صرف r find کرنا لیکن یہاں پہ r cube آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے taking cube root on both side یہاں پہ لیکھ لیں گے taking cube root on both side ٹھیک ہے both side آپ نے کیا کرنا ہے cube root لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا r کی power 3 اور اس کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی 1 by 3 ہو جائے گی کیونکہ cube root کیا ہوتا ہے 1 by 3 کیقل ہوتا ہے 0.125 اور اس کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی 1 by 3 آ جائے گی یہ 3 اس 3 جائے گا تو r is equal ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب دیکھیں اگر ہم cube root لیں 0.125 کا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.5 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.5 آ جائے گا r ہمارے پاس یہاں سے ہمارے پاس پتا چال گیا کہ اگر m ہمارے پاس 0.2 آتا ہے تو جو r ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 0.5 آ جائے گا تو یہاں پہ لکھ لیں گے r ہمارے پاس 0.5 آ جائے گا جب r 0.2 تھا ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس m تھا وہ ہمارے پاس کیا آ رہا تھا m ہمارے پاس 0.016 آ رہا تھا یہاں پہ لکھ لیں گے 0.016 m آ رہا تھا اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا آپ نے جو r اس نے ہمیں دے دیا r is equal to ہمارے پاس 0.7 ہے ٹھیک ہے اور جو m ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے جب k ہمارے پاس give which is equal to ہمارے پاس 2 ہم نے پیچھے find کیا ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے اس میں value put کرنی ہے ٹھیک ہے value آپ نے equation number 1 میں put کرنی ہے تو ہمارے پاس کیا آجا گا m ہم نے find کرنا ہے k ہمارے پاس 2 ہے یہ equation اس میں value put کرنی اور جو r m ہمارے پاس 0.7 ہے اور اس کا ہمارے پاس کیا ہے cube ہے تو m is equal to ہمارے پاس کیا آجا گا 2 اب 0.7 کو ہم نے 0.7 ٹھیک ہے کیا کیا ہم نے 0.7 کو ہم نے 3 time آپ اس میں multiply کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس answer آرہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آرہا ہے 0.343 آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 0.343 اس کا ہمارے پاس answer آرہا ہے ٹھیک تو یہ پہ m is equal to آجائے گا اس کو جو ہمارے پاس 0.343 آرہ answer اس کو آپ نے multiply کروانا ہے ٹھیک ہے تو answer ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ ہمارے پاس 0.686 آجائے گا یہ ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا m یہ پہ لکھ لیں گے 0.686 answer آگیا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کا اور r ہم نے find کرنا ہے جو k ہے وہ ہم نے find کیا وہ ہمارے پاس 2 ہے جیسا اپنے question number 1 value put کرنی ہے 11.664 آجائے گا which is equal to 2 into k value 2 ہے r cube ہم نے کیا کرنا find کرنا ہے ٹھیک ہے 2 ملٹیپلی ہو رہا ہے جب divide کریں گے ہم نے اس کو divide گیا تو ہمارے پاس answer 5.832 r ہے یہاں پہ ہمارے پاس r cube آجائے گا تو اس کا answer جو r ہے جب ہم نے divide گیا 11.664 2 پہ divide گیا تو ہمارے پاس answer r r which is equal to r cube r ھیک ہے اب ہم نے کیا لے لینا اس کا دونوں side پہ cube root لینا ہے کیونکہ ہم نے r find کرنا ادھر بھی cube root ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے 1 by 3 کے یہ 3 سے cut جائے گا r ہمارے پاس کیا جائے گا r is equal to ہمارے پاس کیا جائے گا یہاں پہ cube root لینا ہے ھیک ہے cube root پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس calculator ہے تو calculator پہ 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 شیفٹ دبانا ہے اس کے بعد آپ نے cube root دبا دینا ہے ھیک ہے cube root دبانے کے بعد ہمارے پاس 5.832 ٹھیک ہے جب ہم نے دبایا تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ہمارے پاس کیا آ جائے گا بھی کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم 11.668 لیتے ہیں تو جو آر ہے وہ ہمارے پاس 1.8 آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک اور چیز جو ہمارے پاس آر 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 ہے وہ سینٹی میٹر میں آتا ہے جو ایم آتا ہے وہ مارے پاس کس میں آتا ہے مجی میں تو جہاں جہاں پہ م کی آر رہی وہاں پہ آپ ساتھ مجی لگانا اور جہاں پہ آر کی آر رہی ہے وہاں پہ سینٹی میٹر لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو کوئیسٹن نمبر 8 تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ ترے اجازت دیجئے اللہ حافظ